مہاراستر ٹی ای ٹی بد انوانی معاملے میں آئی ایس آفیسر گریفتار جلدی نااہل امیدواروں کے خلاف بھی کاروائی پنے پولیس کی سائیور برانچ نے ہفتے کے روز اساترزہ ریدیٹریس ٹی ای ٹی امتیان میں بد انوانی کے معاملے میں اسکولی تعلیم اور کھیل کے اس وقت کے ڈپٹری خرکٹی سشل کھوڑوے کرو گریفتار کیا ہے منطرہ علیہ ماہ آئی ایس رنگ کے افسر کے خلاف کاروائی سے ہلچل مجھ گئی ہے شریف کھوڑوے کرو فیلال منطرہ علیہ کے محکمہ زیادہ میں ڈپٹری سیکریٹری ہے واضح رہے کہ سشل کھوڑوے کا ناندلی منصوب کارپورشن میں کمیشنر کے عوضے پر ہی چند سال قبل فائز رہے چکے ہیں پونے ایک پولیس کرائیم برانچ آسات آزار ایدی ٹیس دو آزار انیس بیس میں بد انوانی کے معاملے کی تخیات کر رہی ہے اس معاملے میں ایڈیوکشن کانسل کے کمیشنر تکرام سوپے محکمہ تعلیم کے تقریبی مشیر ابشک سارویکر جی ایس سافٹر اینڈ ٹیکنالوجیز کمپنی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پرتش دشمک سابق ڈائریکٹر ایشونی کمار اور ایڈیوکشن کانسل کے اس وقت کمیشنر سکدو ڈیرے سامنے تقریباً تیس تا پہنیس افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے ٹی ای ٹی دوہزار بیس بد انوانی کے معاملے میں سات ہزار آٹھ سوہ سی ناہل امیدواروں کو اہل قرار دیا گیا تھا اور ہر ایک سے ایک سے دیڑ لاکھ تا دو لاکھ روپے لیے گئے تھے معاملے کی تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ ششیل کھڑوے کر جو اس وقت کے ایڈیوکشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹی تھے اس معاملے میں ملوث پائے گئے ایڈیوکشن کمیشن تکرام سوپے کے مطابق کھڑوے کر نے ناہل امیدواروں کو اہل قرار دینے کے لیے ملزم محق میں تعلیم کے تقنیقی مشیر ابشک ساروے کر سے رقم لی پولیس کمیشن امیتاب گپتہ نے کہا کہ کھڑوے کر کوئی اس کے بعد گرفتر کیا گیا ہے ٹی ای ٹی امتحان بدوانی کی معاملات میں ساتھ ہزار آٹھ سو اسی ناہل امیدواروں کی فیرزت میں حکمت تعلیم اور ریاست حکمت کو پیش کی جائے گی اب جن امیدواروں نے امتحان میں کامیابی کیلئے رشوت دی تھی ان کے خلاف بھی جلد کاروائی کی جائے گی اور جو امیدوارے ٹی ای ٹی امتحان کامیابی کی بنیاد پر ملازمت حاصل کر چکے ہیں انہیں ملازمت سے برخواست بھی کیا جائے گا اس دیبان میں جلدی کاروائی ہوگی تازہ ترین خبروں کے لیے ورخ کے تازہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شکریہ